پراہ راست آپ کو لیے چلیں گے کوئٹا جہاں پر وزرعالہ بلوچستان میڈیا سے گفت ہو کر رہے ہیں نہیں ہے ہاں کچھ لوگ اگر اس کو ایک سیاسی ایشور بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میری ذمہ داریاں دو ہیں میں اگر ایز ایچیف منسٹر ریائکٹ کروں گا وہ ایک ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک پارٹی کے سربراہون کے ایسیت سے بھی تو میرے کہنے جی ہم تھوڑا سپیس دیتے ہیں لوگ شاید کم از کم ایک برتباری دکھائیں اگر پارٹی کے کوئی ایشوز ہیں انفرادی کوئی ایشوز ہیں ان کے پاس بہت سارے فورمز ہیں کیابنٹ کے ممبران ہیں فورمز پر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف اگر کچھ لوگوں کے اگر دل میں یہ ہے کہ نہیں ان کو اس چیز سے ہٹ کر بھی کچھ اور چاہیے اس کے لیے تو میں نہ کسی کے خواہشات پر بابندی لگا سکتا ہوں وہ بلکل اپنی خواہشات رکھیں جمہوری عمل ہے لیکن پارٹی ڈسپلین اور ایک میکانیزم کو ہم خراب ہونے نہیں دیں گے الحمدللہ میں بڑا شکر گزاروں بلوشتان میں جتنے بھی ہمارے کولیشن ممبرز ہیں پارٹیز ہیں ان سب نے ایک بڑا بھرپور اعتماد ظاہر کیا ہے آج بھی ہم لوگ ساتھ ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس بات کو سمجھ جائیں گے اور دیکھیں ہمیں اصل چیز ہے بلوشتان اس چیز کا بلکل اس چیز میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا ہے کہ وہ ترقی کی راز سے ہٹ کر ان چیزوں میں بلوشتان کے کسی بھی آدمی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف منسٹر جام کمال ہو فلان ہو فلان ہو اس کا انٹرسٹ ہے کہ بلوشتان کی ترقی ہونی چاہیے آج الحمدللہ اگر ہم نے بلوشتان میں یا کوئٹا میں یا سارے ہر ظلعہ کی اندر یہ ترقیاتی کاموں کا جو جال بچھائے اور اس کو کر رہے ہیں ہماری فوکس ہونی چاہیے ایزا حکومت ان پانچ سال ان کو کامیابی سے آگے لے جائیں ان کو اپنے وقت پہ کمپلیٹ کرائیں پھر پانچ سال بعد میدان خالی ہے ہر آدمی اپنی کوشش کرے اور اپنے پرفارمنس پہ اپنی کوشش کرے اپنی قابلیت پہ اپنی کوشش کرے لیکن اس وقت ہمیں اپنے حلقوں پہ توجہ دینی چاہیے بلوشتان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو اب آج بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ساری کابینہ کر رہی ہے سب پوری کوشش کر دیئے کہ اپنے اپنے دپارمنٹ سے محنت کریں تو وہ آپ یہ بات صحیح ہے کوٹا کیسل میں ٹیمپریچر اوپر نیچے جاتا ہے کبھی ٹھنڈ ہوتا ہے کبھی گرمی ہوتی ہے یہ ایک سیاسی عمل ہے اس کو ہم بھی کبھی کبھی برداشت کر جاتے ہیں کبھی کبھی برداشت بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی کچھ بول جاتے ہیں ایک تو وزارت کلمدان لے لیا گیا آپ مزید یہ افوایتی یا یہ اطلاعات ہیں کہ مزید بھی کچھ اس طرح وزرہ سے کلمدان لے جائیں گے اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کے ساتھ جو پارٹی کے الیکشنز ہیں اس حوالے سے کیا تھا دیکھیں الحمدللہ دیکھیں میں نے کبھی زیادتیات کی سیاست پر کبھی بلیو نہیں رکھا ہے ہاں اختلاف رائے میرا جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کلمدان جن سے لیا ہے حالانکہ ان کا تعلق بھی اسی حلقے سے جس حلقے سے میرا ہے لیکن میں نے ایک حد تک چیزوں کو ہم نے بھی دیکھا اور فور گو کیا لیکن کسی پارٹی میں دیکھیں کبس کم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اشتیال پیدا کریں اور لوگوں کو انیسیسیرلی مزگائیڈ کریں اور جبکہ کچھ ایسا نہ ہو تو اس حوالے سے اور سیاست میں دیکھیں کلمدان تبدیل ہوتے رہے تھے لیڈی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کھڑے میرے ساتھ